اسلام علیکم ناظرین میرا نمیہ امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا پنجاب اسمبلی کے باہر جس میں معروف کومیڈین تاہر انجم اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں نیلی پری انیلا ریاض ان کے درمیان ایک واقعہ سامنے آیا اور ویڈیو وائرل ہو گی انیلا ریاض تاہر انجم کو اس کی پٹائی کر رہی ہے گالم گلوچ کر رہی ہے تو پولیس نے مقدمہ درج کیا اس کے اوپر تفتیش شروع کی انیلا ریاض کو گرفتار کیا اس کے بعد ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پلانٹریڈ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے حقائق بتا رہے ہیں شواہد بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا کس طرح اس واقعہ کو ترتیب دیا گیا اور کیسے کیسے کہاں کہاں سے گزرتی ہوئی یہ انیلا ریاض جو ہے پنجاب اسمبلی پہنچی اور پھر تاہر انجم جو ہے وہ کیسے پنجاب اسمبلی پہنچے اور پھر وہاں پر کیا ہوا اس کی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں آج اس واقعے کا خدا کا خوف کرنا چاہیے تاہر انجم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ نام دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہوئی تھی لیکن تاہر انجم نے اگر یہ اس واقعے کو منصوبہ بندی کے ذریعے کیا ہے تو بڑی بے شرمی والی بات ہے اب اس کی جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ سے پہلے انیلا ریاض جو ہے وہ تاہر انجم کے گھر پہ موجود تھی اکبال ٹاؤن میں گھر ہے وہاں پر موجود تھی وہیں سے جو ہے وہ انیلا ریاض نے رکشہ کروایا اور رکشہ بھی تاہر انجم نے کروا کر دیا اور وہ پنجاب اسمبلی پہنچ گئی وہاں سے پھر پیچھے تاہر انجم صاحب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر اور وہاں پر چونکہ یہ تیہ تھا یہ ڈیسائیڈ تھا انیلا ریاض جو ہے وہ دیکھتی ہے تاہر انجم صاحب تشریف لے آئے ہیں تو وہ وہاں پر گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتی ہے پٹائی کرنا شروع کر دیتی ہے تو جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے تو سارا میڈیا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو میڈیا کو تو ایسی خبریں چاہیے ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی ہاٹ کیک جو ہے وہ ان کے سامنے آئے تو وہ اس کو ریکارڈ کریں تو یہ اس دن کے لیے ایک وائرل سٹوری تھی لوگوں نے اس کو بہت کور کیا بہت زیادہ یہ وائرل ہوتی رہی تو یہ موقع بڑا حسین موقع بن گیا میڈیا والوں کے لیے انہوں نے اس کو کیپچر کیا یوٹیوبرز نے اس کے اوپر بات کی مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی تو یہ واقعہ بہت بڑا ہو گیا اس کے بعد جب مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش شروع ہوئی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انیلہ ریاض جو ہے وہ وہاں سے ایک بالٹون سے تھا رنجم کے گھر سے آئی تو اس کے بعد بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی پھر انیلہ ریاض جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے اسے پتا تھا گرفتاری ہو جانی ہے اور ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا اتنا ہائلائٹ ہو جائے گا وہ غائب ہو جاتی ہے پولیس جو ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ اس کا ایکشن لے لیتی ہیں کیونکہ تاہر انجم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا اہم رکن ہیں کلچر ونگ کے صدر ہیں تو اس کا نوٹس لیا جاتا ہے وزیرالہ پنجاب کی جانب سے تو پولیس کی تو دوڑیں لگ جاتی ہیں پولیس نو پاجڑا پہ آ جانی ہیں وہ دوڑتی ہے پورے لاہور کے اندر اس کو سرچ کرتی ہے نیلہ ریاض کو نہیں ملتی انجم کے گھر کے قریب کے جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ نیلہ ریاض یہیں سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پہنچی ہیں تو واقعہ مشکوک ہو گیا پوچھ گچھ کرنے پہ پریشرائز کیا گیا ذرائع یہ بتاتے ہیں تاہر انجم کو تو انہوں نے پھر بتایا کہ انیلہ ریاض فلان ہوتل میں ٹھہری ہوئی ہے تو تاہر انجم کی نشاندہ ہی کے اوپر انیلہ ریاض کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تو اب یہ سارے محرکات میں نے آپ کو بتائے تو اس میں دیکھیں ایک جھوٹی شہرت لینے کے لیے کیا کچھ دونوں نے کیا یہ بڑی پرانی کارکون ہے انیلہ ریاض پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کا تعلق تاہر انجم کے ساتھ ہے اور بڑے اور بات یہیں پہ رکی نہیں بلکہ سی ڈی آرز جب لی گئی نا نکالی گی سی ڈی آرز تو تاہر انجم کے ساتھ بہت سارے رابطے تھے ٹیلی فونک تو ایک طویل لسٹ جو ہے وہ نکلی تو جس پر پولیس کو شاک ہو گیا کہ یہ کیا صورتحال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تاہر انجم کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں جانتا نہیں دوسرے طرف یہ ایک طویل لسٹ ہے ٹیلی فونک تو پولیس نے اب تھوڑا سا زور دیا ہے کہ تاہر انجم کو جو ہے وہ بھی حراست میں لینے کی اجازت دی جائے کیونکہ تاہر انجم صاحب جو ہیں وہ حکمران جماعت کے بڑے اہم رکن ہیں تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ بازگشت جاری ہے باتچیت کی جاری ہے کہ کیا تاہر انجم کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس واقعے کا الٹی میٹ کیا ہوتا ہے اس کا آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں اپنے میزمان میاں انتیاز کو اجازت دیجی اللہ نگے بانے